چین میں کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس سے سابق صدر کو زبردستی نکال دیا گیا چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس سے سابق صدر ہو جن تاؤ کو زبردستی باہر نکال دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے سابق صدر ہو جن تاؤ کمیونسٹ پارٹی کے سالانہ اجلاس میں شریک تھے وہ چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اس دوران کچھ لوگ آئے اور سابق چینی صدر کو ان کی مرضی کے خلاف باہر لے گئے چینی صدر شی جن پنگ خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے اس واقعے کے وقت حال میں کمیونسٹ پارٹی کے دو ہزار ارکان موجود تھے چینی کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں آئین میں ایسی ترامیم منظور کر لی گئی ہیں جن سے صدر شی جن پنگ کے تیسری مدت کے لیے صدر منتخب ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس کے اقتدامی روز دارالحکومت بیجنگ میں انتہائی سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے تھے موسیقی